جی السلام علیکم کیا آپ چلنج سب بھائیوں کا ٹھیک تھا کہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوگی سیل چینل تو آج ہیں ہمارے ساتھ استاد سلیم جوگی جی آج کا سوال ہے کہ ایک بہت ہی پیارے بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ ٹیلوپین انجیکشن جو انسا ہے گلے خراب والا وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور ہمارے دیہات والے علاقے سے ملتا بھی نہیں ہے جلدی کہیں قریب سٹور سے تو اس کے متبادل کوئی اچھا سا انجیکشن ہو تو ساتھ جی کے پاس آئے ہیں ساتھ جی بتاتے ہیں ہم ابیں کون سا انجیکشن استعمال کرنا چاہیے جی ساتھ جی جی اسلام علیکم جی کیا چیلنگ صاحب بھائی ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے اصل میں ٹائلوپین مہنگا تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھائی ہیں جو ہیں نا وہ بڑی زدی ہو چکی ہیں تو اب یہ بھائی کا سوال ہے کہ ٹائلوپین مہنگا ٹائلوپین مہنگا تو ہے اس میں کوئی شاٹنی ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ بھائی ہیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ گلے کی بھائی اس طرح کی ہے میں نے اس کو بڑی دفعہ دماؤں کے دیکھا یہ بھائی کو کہ شروع سٹارٹنگ میں اگر آپ نے یہ بماری نہیں نہ پکڑی تو پھر آپ جو مردی کرتے رہیں پھر اس کے بعد اینڈ میں جو فارمولا میں نے لاسٹ ٹیم اپنی ویڈیو میں بتایا تھا تین انجیکشن ہے وہ جب تک آپ استعمال نہیں کروائیں گے تو تب تک آپ کا مرگا ٹھیک نہیں ہوگا کئی مرگے لوگ کہتے ہیں جی سال سال ہو گیا ہے ان کے گلے کی کھرکھر نہیں ختم ہوتی ہوتا ہی ہے کہ جب ہلکہ پھلکہ گلہ ان کا پکتا ہے تو ان کے سانس والی بماری کے اندر جو ہے نا وہ بکٹیریا بھر جاتا ہے تو آپ اس کا اگر ٹائم سے علاج نہیں شروع کرتے تو آستہ آستہ جو ہے نا وہ فنگس لگنا شروع ہو جاتا سانس والی نالی کے اندر جندگی وغیرہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح کی جم جاتی ہے کہ وہ ایک سانس والی بماری کے اندر نے ایک لیر سی بنا لیتی ہے پھر جب تک آپ اس کا پرپر طور پر اس کا علاج نہیں کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی اب وہ جدی کیسی ہو جاتی ہے جدی ایسی ہو جاتی ہے کہ مسار کے طور پر آپ کے مرگے کا گلہ خراب گیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اچھا یار میں آج رات کو اس کے لیے میڈیسن لے کے آتا ہوں رات کو بھی آپ میڈیسن نہیں لے کے آتے پھر اگلے دن کہتا ہے اچھا آج لے کے آتا ہوں اس طرح کرتے کرتے دو چار دن پانچ دن گزر جاتے ہیں جیسے جیسے آپ بماری کو ٹائم خود دے رہے ہوتے ہیں بماری کو بڑھا ہونے کا موقع آپ نے خود اس کو دیا ہے ٹھیک ہے نا جب تک آپ اس کو موقع دیتے رہیں گے وہ پھیلتی جائے گے اور زدی ہوتی جائے گی زدی مطلب ہے کہ وہ طاقتور ہو جاتی ہے جب وہ طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر وہ جلدی رام نہیں آتا اس کا پھر جیسے کہ میں نے لاس ٹائم ویڈیو میں بتایا تین نیج ایکشن بتایا تھے میں نے ٹیلوپن اس میں ہے اور سینو کو کہہ رہا ہوں جانٹا کومیسون ہے اور فندرہ سیم ہے یہ تین ہی جیکشن ہے ٹائلوپن فندرہ سیم اور جانٹا کومیسون یہ برابر میں نے وزن بتایا جو پرانے سے پرانا گلہ خراب ہے مرگوں کا جو کہتے ہیں جی رات کے ٹائم میں ایسا لگتا جیسے مرگا ہکا بھی ہی رہے دیکھے اس طرح کے واضحیں لگا رہتا ہے تو یہ فارمولا اگر ہاں مجھے پتا ہے ٹائلوپن انپورٹڈ انجیکشن ہے اس کی وجہ سے کافی سارے بھائی نہیں کرید پاتے کئی ایسے بچے ہیں جو سٹوڈنٹ ہے ابھی تو وہ سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ان کی میڈیسن ہے وہ فورڈ نہیں کر پاتے تو اس لیے علی بھائی نے مجھے کل کال کی تھی کہ یہ یہ میسیج ہیں تو یہ آئے میں ان کے بارے میں آپ نے جو نا سوچیں کہ شارڈ کٹ فارمولا اور ازمودہ کیا آنا چاہیے تو میں آپ کے لئے لے کے ہوں یہ لنکو سین ٹھیک ہے لنکو سین آپ نے کیپسول لے لینا ہے ایک سو پچھتر پر کی ڈبی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آٹھ کیپسول ہے ٹھیک ہے آٹھ بارہ ہوتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے نا یہ یہ دیکھیں لنکو سین ٹھیک ہے لنکو سین ٹھیک ہے جب بھی نہ لیں آپ یہ چار کیپسول لے لیں بہت ہے لنکو سین کے لے کے آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے اتنا سا گڑ لے لینا ہے مثال کے طور پر جتنی عادی کجور کا حجم ہوتا ہے اتنا آپ نے گڑ لینا ہے گڑ لینا کے بعد اس کا پورڈر نکال لینا ہے وہ گڑ کو نرم کر کے اس کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی دو ٹیبلٹیں بنا لینا ہے ایک آپ نے صبح دے دینا ہے ایک آپ نے رات کو دے دینا ہے اسی طرح آپ نے پانچ سے سات دن آپ نے اس کا علاج کرنا ہے اللہ کے حکم سے آپ کا مرگا جو ہے تو بالکل گلے کی بماری سے اس کی جان چھوڑ دیے گی تو ساتھ چوزوں وغیرے کو کس طرح استعمال کرنی ہے ایج کے ساتھ سے یہ ایک دفعہ بتا دیں ایج کے ساتھ سے یہ تو تین ماہ سے جو اوپر پرندے ہیں نا اگر تین ماہ سے لے کے چھے ماہ کے اندر اندر ہیں تو یہ جو کیپسل میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا اس کیپسل کے اندر آپ نے اتنا ہی گھڑ ڈالنا جتنا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کی پھر دو ٹیبلٹ نہیں بنائیں گے پھر ہم چار بنائیں گے ایک کیپسل کے اندر آدھی خجور کے جمکہ کا آپ نے گھڑ ڈال لینا ہے پورٹر نکال لینا کیپسل کا اگر آپ کا چود ہے دو مہینے سے لے کے چھے مہینے کے اندر دو تین چار پانچ اور چھے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ آدھے خجور کے حجم کے برابر جو دوڑا ہے اس کی آپ نے چار ٹیبلٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے ایک ٹیبلٹ صبح دینے ایک شام کو دینے اور جو بڑے آپ کے بریڈر مرگے مرگی ہیں ان کو آپ نے دو ٹیبلٹ بنا لینے ہے ایک صبح دینے ایک شام کو دینے اگلے دن نیا کیپسل کھولنا نیا گھڑ لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پانچ سے سات دن علاج کرنا ہے اللہ کو کم سے اور گلے کے اندر آپ نے بتی ضرور مارنی ہے نیم گرم پانی کر کے اس کے اندر ہلکا سا آپ نے جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے نمک ڈال کے اور اس کے موہ کے اندر اچھی طرح بتی مارنی ہے بتی بنانے کے بھی انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹیم ویڈیو میں بتی بنانے کا طریقہ آپ آتے ہیں کیونکہ بتی جو ہوتی ہے نا یہ مرگوں کے لیے بڑی گبردست چیز ہوتی ہے جب گلے وغیرہ خراب ہو جیدنا تو گلے کی صفائی کے لیے اور ٹکور کے لیے ویسے ہم ٹکور نہیں کر سکتے وہ نرم کپڑا تھا سوف تو گرم پانی ہوتا ہے سار نمک ہوتا ہے تو جب بتی پھیرتے تو گلے کے اندر ٹکور ہو جاتی ہے اس سے بھی کافی پرد بڑ جاتا ہے انشاءاللہ یہ آپ کا پانچ سے سات دن لگیں گے پانچ سے سات دن کے اندر اندر آپ کا مرگہ بالکل ٹھیک ہو جیگہ اللہ کے کم سے اور بھی کسی بھائی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کمنٹ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی فرمیش میں ویڈیو بنے گی بہت شکریہ اپنی دعا میں میں یاد رکھا کریں تمہارے چینل کو اپنے دوستوں کے اندر شیئر کیا کریں ویڈیو کو پوری دیکھا کریں پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خود استعاد ہوں گے موسیقا